الحمد لی اہلہی والصلاة لی اہلہا اما بعد عن نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من عادا مریدا اوزار اخن له فی اللہ ناداہ منادن انتبتا وطاب ممشاکا وطبوعتا من الجنة من دلہ رواہ ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں ابن ماجہ کی حدیث ہے فرمایا کہ جو آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جائے یا بیمار نہیں ہے ویسے ہی بے لوس ہو کر بغیر کسی لالچ کے بغیر کسی غرض کے بغیر کسی مفاد کے کسی مسلمان کی ملاقات کے لیے چلا جاتا ہے نادہو مرادن آسمان سے اعلان کرنے والا ایک منادی وہ آواز دیتا ہے کہتا ہے ان تبتہ تو خود بھی عمدہ پاکیزہ ہے وطاب ممشاہ کا تیرا یہ چلنا یہ بھی پاکیزہ اور عمدہ ہے وطبہ وقت من الجنت منزلہ اور تیرا ٹھکانہ جنت میں بن گیا آج ہمارا ملنا کسی گرد لالچ کی وجہ سے ہوتا ہے یہ آخری درجہ یہ ہے کہ وہ گلہ شکوہ کرے گا تو آیا نہیں یعنی اس کا گلہ اتارنے کے لیے یا اس کے گلے شکوے سے بچنے کے لیے ملاقات کی جا رہی ہے نا یہ نہیں بلکہ ملاقات اس گرد سے ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے تو ایسا ہر قدم کا چلنا ہر پاؤں کا اٹھنا ہر پاؤں کا رکھنا یہ جنت کے درجات کا تیہ کرنا ہے اور جنت میں اپنے مقام کا بلند کروانا ہے اللہ ہمیں ایسی مسلمانوں سے بے لوس ملاقاتوں کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين